بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں تک یہ خبر تو پہنچ چکی ہوگی کہ جناب حنیف صاحب ایک مسلم رائیور ہے وہ جو ہے آمبولینس وغیرہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا میں کچھ باتیں یہاں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ مینگلورو سے مینگلور کے لیے چھوٹی سی بچی کو لے کے جانا تھا اس کی جو ہے عمر تھی صرف چالیس دن اب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب اس کا دل بدلنا پڑے گا اس کے دل میں کوئی بیماری تھی میں نے اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کیا ہے اور جو وہاں کے رہنے والے تھے ان سے میں نے رابطہ کیا کہ کیا واقعہ تھا کیا نہیں تھا اس کی تصدیق کی ہے پھر اس کے بعد یہ ویڈیو کے ذریعہ آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں تو ڈاکٹر سے جو ہے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل کو بدلنا پڑے گا اب جب اس کے دل کو بدلیں گے تو تب ہی جو ہے یہ بچی زندہ رہ سکتی ہے اب بات یہ ہے کہ دل کہاں سے آئے گا دل کون دے گا اتنی میں خبر یہ پہنچی کہ بینگلور میں ایک صاحب ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل جو ہے کسی کو دے دینا تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو چار گھنٹے کے اندر اندر اگر اس کے دل کو منتقل کیا جائے گا تب ہی دل اس کا کام کرے گا اگر چار گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو اب اس کے دل کا وہ کام نہیں ہوگا دل اس کا کام نہیں کرے گا اب ہوا یہ کہ یہ مینگلور ہے مینگلور سے مینگلور تقریبا تقریبا چار سو کلیمیٹر کے قریب بعض دوستوں نے مجھے جیسے میں نے تحقیق کیا ہے بعض دوستوں نے کہا کہ تین سو باون کلومیٹر ہے کسی نے کہا کہ ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے تو اس طرح گلی ولی کچھ ہوگی تو ٹوٹل جو ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چار سو کلومیٹر کے قریب قریب ہے چاہے آپ چار سو کلومیٹر مانیں اس کے قریب مانیں لیکن چار سو ہے ایک سو دو سو نہیں ہے اور چار گھنٹے کا وقت ہے یہاں سے جب مینگلورو سے بچی کو لے کر جائیں گے اور کلومیٹر چار سو کلومیٹر ہے کم سے کم سات یا آدھ گھنٹہ لگ ہی جائے گا اور سات آدھ گھنٹے میں تو پھر دل وہ کام نہیں کرے گا کیا فائدہ ہوگا اب جو لے کے جانے والا ہوگا تو اس کو گاڑی بالکل سو سے اوپر لے کے جانا پڑے گا کافی تیزی کے ساتھ گاڑی چلانی پڑے گی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے کیا ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سے بچی کے جان کو بچانے کے چکر میں وہ ڈرائیور جو اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی چلا کر جائے وہ بھی ہلاک ہو جائے کسی وجہ سے اس کا جو ہے دیت ہو جائے تو یہ سب امکانات تھے تو جو ڈرائیور تھے وہ بھی جو ہے پیچھے ہٹ رہے تھے چاہیں گے تو سپیڈ سے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ وہ راستے جو ہے منگلور سے بینگلور کے لیے وہ بھی بہت بھیڑ ہے ٹرافک بہت زیادہ ہیں لیکن ایسا ہوا کہ یہ جو صاحب لے کر گئے ہیں میں جن کا واقعہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام نے بھی بہت سپورٹ کیا اور ٹرافک والوں نے بھی ٹرافک پولیس وغیرہ نے بھی بہت سپورٹ کیا راستے کو بالکل کھالی کرتے گئے تو اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو اب بات یہ ہے کہ اس بچی کو لے کر کون جائے گا وہ بھی چار گھنڈے کے اندر اندر تو ڈرائیور سب جو ہے پیچھے ہٹ گئے لیکن ایک نوجوان جن کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں جن کو میں دعا دینا چاہتا ہوں انہوں نے قرآن کے حکم کی تعمیل بھی کی ہے قرآن کہتا ہے جو میں یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لئے دے رہا ہوں کسی مسلمان کے لئے نہیں ہے یہ پیغام جو بھی بتا رہا ہوں کسی غیر مسلم کے لئے کسی ہندو کے لئے سکھ کے لئے عیسائی کے لئے نہیں ہے پورے انسان سب کے لئے قرآن کا پیغام ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچائی ہے تو ان سے اس نے اس بچانے والے نے انسانیت کی جان بچائی ہے قرآن کہتا ہے انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کا جان بچانے والے کی طرح ہے قرآن نے انسان کہا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کی جان بچانے والا اس کا مستحق ہے کسی مسلمان کا جان بچانے والا وہ اس طرح اس طرح عجر ملے گا یہاں قرآن کہہ رہا ہے انسان کی جان بچانے والا سمجھئے تو انسان میں سب داخل ہیں میں خصوصاً امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کی مدد کرنے کی باری آئے آپ میں طاقت ہو آپ میں قدرت ہو کسی کی آپ جان بچا سکتے ہو کسی کی جان کو خطرہ ہو تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو آپ اس کی جان کو بچائیں قرآن حکم دیتا ہے اگر آپ اس غیر مسلم کی بھی جان بچا لیں گے تب بھی آپ انسانیت کے جان بچانے والے کہلوائیں گے اسی لئے میں اس ویڈیو کے ذریعہ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب حنیف صاحب نے جن کا لوگوں نے پرجوز استقبال کیا آپ حضرات ویڈیو دیکھے ہوں گے اور کرنا بھی چاہیے ایک چھوٹی سی بچی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا کون گوارہ کرے گا ہاں لیکن انہوں نے گوارہ کیا اور یہ بتایا کہ انسانیت انسانیت آج بھی موجود ہے آج بھی انسان کے اندر جذبہ موجود ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے کی جان کو بچانا آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے مسلمانوں کو یہ کہنا کہ یہ تو دوسرے کی جان لینے پہ لگے ہیں سراسر غلط ہے ایسی نہیں ہے چھوٹی سی بچی کی جان بچانے کے لیے مسلمان اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے تو بہر کیف تو انہوں نے جو ہے گاڑی کافی تیزی کے ساتھ بنگلورو سے بھگایا بہت تیزی کے ساتھ لے کر گئے تقریباً تین گھنٹہ کچھ منٹ پہ جو ہے وہاں پہنچ گئے گاڑی پہنچا دیئے پھر اس کے بعد بچی کے جو ہے ڈکٹر وغیرہ وہاں سب تیار تھے بہت چرچمہ آگئی تھی یہ بات تو سب تیار تھے جیسے ہی پہنچے فوراں کام ہوا تو وہ بچے جو ہے چھوٹی سی بچی تھی اللہ تعالیٰ اس کے زندگی دے دیا اب وہ زندہ ہے اب جو ہے صرف ان کی وجہ سے آج وہ صحیح سالم موجود ہے بہر کیف میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کسی کی مدد کرنے کی پاری آئے پیچھے مٹھتی ہے ہمیشہ اس معاملے میں آگے بڑھئے ہمیشہ میں ٹرین میں بھی آ رہا تھا اڑیسہ آ رہا تھا اپنے گھر آ رہا تھا ٹرین میں ایسے ہی معاملہ ہوا تھا دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ٹرین والے دیکھ رہے ہیں بھیڑ لگ گئی دیکھ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے کوئی کچھ نہیں سب دیکھ رہے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں ابھی بحث مباحثہ چلا رہے ہیں ہاتھ آبائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن چلا رہے ہیں لگ ایسے رہا تھا اب ہو جائیں گے اور کوئی آگے نہیں پڑھ رہا تھا میں اوپر کی سیٹ میں تھا نیچے اتر کے آیا پھر جا کے رہے ایک سے کہا کہ بھائی کیوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں مت لڑیے اس سے کہنے لگا کہ آپس میں مت لڑیے کیوں لڑ رہے ہیں چھوڑیے نا یہ دنیا کتنے دن کی ہے پھر ان کو کہنے لگا پھر وہ آپس میں کہنے لگا کہ یہ مجھے گالی دے رہا تھا وہ کہنے لگا کہ ارہی یہ مجھے گالی دے رہا تھا میں کیسے چھوڑ دوں گا میں نے کہا رہے یار دنیا ہے کیا تم کس چکر میں لگے ہو جبکہ دونوں جو لڑ رہے تھے غیر مسلم تھے مسلمان نہیں تھے میں نے دونوں کو سمجھایا پھر معاملہ اپنی جگہ فیٹ ہو گیا لوگ مجھ سے کہنے لگے کیا ہو رہا تھا بعد میں پوچھنے لگے میں نے کہا کہ خود وہاں دیکھ لیتے کیوں مجھے پوچھ رہے ہو جب معاملہ چل رہا تھا کھڑے کو تماشا دیکھ رہے تھے تم تو بہرکیف مدد کی جہاں باری آئے ضرور آگے پڑ جائیے آپ مدد کرنے کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ خود اس آدمی کو محسوس ہے وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو مدد کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے اس کا اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں مل سکتی اور جناب حنیب صاحب جو امبیلنس کے ڈرائیور تھے چلا کر لے کے جانے والے تھے ان کے بارے میں میں نے جب پوجتاج کیا تو وہاں کے جو بینگلورو کے رہنے والے تھے نہیں مینگلور مینگلور کے جو رہنے والے تھے ان سے میں نے رابطہ کیا معلوم کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو حنیب صاحب ہیں یہ ان کا پہلے واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے اسی طرح کہ کچھ بھی اور معاملات ہوئے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ترقی سے نوازے اللہ تعالیٰ ان کو فلاہ دارین اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قوم کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اتحاد اور متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آپس میں بھائی چارگی اتا فرمائے آپس میں پیار محبت اتا فرمائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں